دنیا پر صبح ہوگی فوزیہ پہ اٹھکیے میں اٹھکیوں مہام کو اٹھا رہی ہوں میں نے کہا چلو اٹھو نماز پر لو دعا کو دیکھیں کیسے سوئی ہوئے مرگے بھی ازانے دے رہے ہیں بس چلتی ہے نماز کا وضو بناتے پھر نماز پرتے ہیں السلام علیکم کیسے ہمیں یوٹیوب پیملی دعا کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے اور الحمدللہ ہم سب ٹھیک ہیں اللہ باق کرے آپ جہاں بھی رہے خوش رہے ہب آدھ رہے اپنے بچوں کے ساتھ اپنی فیملی کے ساتھ ہستے اور مسکداتے ہوئے رہے ہیں اللہ پاک ہم سب کو اپنے حفظ و مان میں رکھے آمین سمہ آمین یارب تو ماشاءاللہ ہماری صبح کا آغاز ہو چکا ہے اور ماشاءاللہ بچے بھی اٹھو رہے نماز کے لئے نماز پڑھتے ہیں قرآن پڑھتے ہیں اور پھر جو ہے نا بچوں کیلئے ناشتہ بنانا مت جونے جانا ہے سکول اور بس دعا کرے اللہ پاک بچوں کو کامیابی دے خیر خیریت سے سکول جائیں واپس آئیں آپ سب کے بچے بھی خیر خیریت سے جائیں واپس آئیں اج کل جو حالات چلیں ہمارے ہیں اللہ پاک انہیں اپنی حفظ و مان میں رکھے اور اللہ پاک جو بیمار ہیں ان کو شفاہ دے اللہ پاک میری بہن کو بھی شفاہ کام لاتا فرمائے اللہ پاک اس کی بھی پریشانیاں دور کرے بیماریاں دور کرے اللہ پاک اسے اپنے حفظ و مان میں رکھے آمین سمہ آمین یا رب ایشہ کیلئی صاحب آمین بول دیجئے گا اس کی طبیعہ جلدی ٹھیک ہو جائے اور جلدی گھر آ جائے ٹھوٹو رکسار اور یہاں پہ چائے کیلئے برتن بھی آگیا تھا بھی چائے بناتے ہیں جوتیں نہیں مل رہے ہیں نہیں دوسری سائیڈ بھی دیکھوں گے ماشاءاللہ دیکھیں چاند کی چاند بھی کتنی پیاری لگ رہی ہے نا اب یہ ایک ستارہ رہ گیا ہے یہ تک بچے نماز پڑھتے ہیں یہاں پر ہماری چائے جانے اگدم ریڈی ہو رہی ہے ابھی یہاں پر ہمارا رات والا چائے والا دودھ پڑھا تھا اس کی ہم نے چائے بنا کے پی لی ابھی لیتے ہیں دودھ اسلام علیکم مائک اب یہ بیجے چلے گئے ہیں گاؤں اپنا گھاس لینے بچے سارے گئے سکول اور مبیشوں نے بھی چارہ دیکھیں ختم کر دے جو سبا سبا بناتے ہیں جی ابھی فہد بھی سبا سبا آگے اس کے بھائی بھی سکول چلے جاتی ہیں اور بھئی یہ اس سے کہہ رہی ہے اپنا ناشتہ کر لیا دعا اس نے چائے اور پروٹھا ختم کر لیا اپنا اور یہ فادو کو بھی ساتھ میں اس نے ناشتہ کروایا اور ابھی اس سے کہہ رہی ہے کہ جب میں لکھوں گی پھر آپ کو بھی لکھوا ہوں گی یہ کیسے لکھتے ہیں چلو آجا اور جب سے یہ کوپیوں نے پورا دن یہ ایسی لکھتی رہتی ہے ہاں ٹھیک ہے آجا اس کے اوپر کچھ بیٹھا ہے آواز اتنی پیاری دے رہا ہے بہت زیادہ لیکن مجھے نظر نہیں آرہا اور رات کو ہماری خجور اس کے اوپر آتا ہے اتنی پیاری لگتی ہے میں آپ کو کیا بتاؤں اور یہ انہوں نے کٹ کیا ہے شکر ہے اب ہوا بھی آتی ہے اچھی خاصی نہیں تو اس نے سارا سائڈوں سے کچھرا مجھے ہوا تھا گھر میں بھی کافی کچھرا ہوتا تھا اس کا بس ابھی یہاں کی صفائی کی تھی ریڈی لوڈ کی اور ابھی میری اسمنٹ بھی آگئے بس وہ جائیں گے یہ کچھرا پھیک کے آئیں گے اور گھاس اندہ پھیک کے آئیں گے آگئے ہر دال توڑ کے لائے ابھی صبح صبح ہمارا ناشتہ اگر چتنی سے نہ چاہے گوشت بھی بٹھ بنانے میں چتنی ضرور بنانی ہے بہتا آکے سائٹ پہ کر دیتی ہوں تو بھجی آج یہ رہی ہر ڈال اس کے دانے دیکھیں موٹے موٹے تو اب اسے ہم نکال لیں گے اور اس کی چتنی بنائیں گے تو پاس یہ ڈال کے آئیں گے میں ابھی چلتی ہوں ہاتھ دھوتی ہوں اور پھر چتنی بناتے ہیں ناشتہ کرتے ہیں ناشتہ میں نے صبح ہی بنا لیا تھا بچوں کے ساتھ آج میں نے لیٹ نہیں گیا نہیں تو پہلے میں گھر کا کام کرتی ہوں اس کے بعد ناشتہ بناتی ہوں اپنا تازہ تو آج میں نے صبح جلدی روٹی بھی بنا دی تھی والے کم اسلام آگئے فاوزیا کھا ہے آگئے آرے یہ جلد کھل کے آگئے ہیں اور فاوزیا بھی ہوگئے والے کم اسلام باقی راگی رکسانا اور ایمان آگئے ہیں والے کم اسلام اور ایمان کھا ہے وہ آگئے ہیں اسلامی کون رحمت اللہ برکاتہ کیا سب سے دوکٹ کیا سلکتی ہے میں بلکل ٹھیک ہوں اور آج پتے کیا ہوا ہے میں سکول گئی تو جیسے میں سکول پر پہنچی نہ تو مجھے تو میں نے اپنی فرائنس پہ پوچھا میں نے کہا تو جو میں پوچھتی ہوں کہ آج کیا پیپر ہے تو وہ لوگ کہتے ہیں تو اسلامیت کا پیپر ہے میں نے کہا میں نے تو یاد بھی نہیں کیا میں کیا کروں آج تو میں پھر فیلوں گی تو پھر ایسے ایسے میں نے نماز بھی تو گھر سے پڑھ کر گئی تھی پھر جب گئی نا تو مجھے فوم وہ کیا کہتے ہیں مجھے پورا پیپر آگئے آج آج جانا چیک ہوں گے اور کل ہمیں مل جائیں گے تو کل ہمارا انگلیش کا پیپر آپ سب لوگ دعا کیجئے گا آپ دل سے دعا کیجئے گا کہ ہمارا انشاءاللہ کل انگلیش کا پیپر بہت اچھا ہو اور آپ سنائے آپ لوگ کیسے ہیں تھی امید کرتے ہیں کہ آپ سے لوگ ٹھیک ہوں گے میں بلکہ ٹھیک ہوں جو ہمیں لائک کرتا ہے سبسکرائب کرتا ہے ان سب کو ہم میری طرف سے بہت بہت سلام ہمارے میشی کو دیکھیں کیسے اس کے ان سے سوئی ہوئی ہے نا میشی کیا ہوا سو رہی ہو گھر میں لگ رہی ہے نکھرے دیکھیں گھرے کیسے کر رہی ہے میشی کو کیا ہوا میشی کیا ہوا کیا ہوا اچھا گھسے ہیں میشی یہ دیکھیں کروٹیں لے رہی ہے اتنے زیادہ نکھرے بھے میشی کو کہاں سے آگیا ہے میچو نکھا بچہ نکھا بچہ کیا ہو گیا ہے نکھا چھا بچہ نکھا چھا بچہ اور بھی یہ پوری سہرتیں ہیں جنا ہمارے ساتھی سوتی ہے ہماری رضائی ہو کمبل ہو اس میں گھوس جائے گی اور سوتی تکیا ہو کچھ ہو یہ دیکھیں ایسے سوتی ہے جیسے کوئی بچہ چھوٹا ہے ہمارا چھوٹا ہے یہ بی بی ہے چھوٹا ہے ہمارا بچہ ہے یہ ہاں مجھے پیاری لگتی ہے تیب اس کو بھوک لگتی ہے نا فریج کے پاس جائے گی کہ کچھ کھانے کو چاہیے ہا میشی میشی اور یہاں پر یہ اپنا کام کرے اندر اور ایمان کو دیکھیں یہاں نیچے بیٹھ کے کام کر رہی دی کیا ہوا گودی میں آنا ہے آجو یہ دیکھیں اس نے ادھر ٹیک لگا لی چمچی نے تو ٹیک لگا لی اس کی ٹیک لگا لی اب اس نے گائیوں کو دیکھ لیا نا وہاں پر میشی کیا ہوا ہم اب یہ چلی گئی اب یہاں پر بن رہے ہیں ہمارے بھر چکن اور آلو بن رہے ہیں اس نے اچھی طرح بھونی لگا دیا ہری مرچ ڈال دیا ابھی جانے شربے کا پانی بھی ڈالیں گے مزے کا سالم لگ رہے ہیں کہاں جا رہی ہو بھاگیں بھاگیں گے باہر ایمان کہاں جا رہی ہو بھاگیں گے باہر بھاگ میں جائیں گے اور ابھی جا رہے ہیں ہم لوگ باہر اور ابھی کھانا کھا لیا ہم نے تو ابھی جا رہے ہیں بھاہر بھاگ پر میں نے کہاں چلو آج سے جانے بھاگ سٹارٹ کرتے ہیں بچے بھی ساتھ ہوں گے تو پھر ان کو بھی میں نے کہاں چلو اس طرح تو نہیں ہے میں نے کہاں چلو آج آپ کو ریس لگا نا دیکھتے ہیں کون زیادہ تیز بھاگتا ہے چلو نا یہ دعا گیر گئی اس کے سارے کپڑے دیکھیں پی کتے ہیں کتے ہیں کس کو کھائیں گے رکھو ہنا رکھو ایمان ادھر آؤ ایمان ادھر آؤ ایمان 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 ادھر آؤ میں نے کہاں ادھر آؤ اس سائر پہ چلتی ہیں بھی جا ادھر آجا ادھر بچوں کو شہرہ لائٹنگ دیرتے ہیں کیا کر رہے ہیں بچے نے یہاں پر ادھر آجا اپنے پیڑوں کو جنا پانی لگا رہے ہیں اس طرح بچے جا رہے ہیں گھر ان کے پاپا آگے ہیں چلو اب گھر چلتے ہیں آپ کے پاپا آگے ہیں نا ہاں گھر چلتے ہیں دعا نے واق کرنی ہے دعا تمہیں واق کرنی ہے چلو تم اور ایمان بھاگو دیکھیں کون زیادہ آگے بھاگتا ہے ایمان بھاگ گئی کیا ہو گیا ایمان بھاگ گئی آجا کچھ نہیں چلو میرے ساتھ بھاگو دیکھیں آجا میں آرام سے چلتے ہیں اب بھی چلتے ہیں عریبہ کے گھر تھوڑا اس سے بات کرتے ہیں آئی ہے کہ نہیں آئی عریبہ اتنے دن کہاں تھی میں گاؤں گئی تھی کیسی تھی آپ کے سسٹر دعا رہی ہے کہ دوبارہ سے واق کرنے گئے اور بھی ان کے گھر کی جو بجلی تھی وہ کٹ ہو گئی ہے اور یہ بلکل آج اندھیرے میں بنا رہی ہو سالن دیر ہو گئی جن لوگوں کو کٹی تھی میں نے تو انہیں ڈانٹا تھا اب آپ بھی ڈانٹے میں نہیں ڈانٹ سکتے آپ تو ڈانٹ لیتی آپ تو بچیوں کے جھوڑ جاؤ گی میں بڑی ہو کے پاس جاؤ گی کہ یہ کیوں ہمیں اس طرح بول رہی ہے اچھا بھی گرمی تو چلی جہاں مچھر تو ہیں مچھر ہے تورا میٹر کنی لیتا ہے کہاں ڈا کہاں ڈا کہاں چلیں آجو واہ کرنے چلیں تم کونسا موٹی ہو یا کونسا تمہارے جوڑوں میں درد ہے واہ کرنا ہے ہاں آجا آجا اور بھی خالہ نے دوپیر کو بنایا ہے وہ سوہاں جنا سوہاں جنا تو ابھی جنا دیا ہے کہ آپ لے جاؤ گھر میں نے کہا ہم نے تو کھانا بھی کھا لیا ہے چلو فریز میں شوز ایک ہے ایک آئیں ایک اندر ہوگی اس کا نہیں ہے اندر ہوگا لے آو میں کام چیک کریں گیڑ سے کیسے تاکہ جھاگی کرتا رہتا ہے یہ کیا ہوا اسلام علیکم کیسے ہیں میری یوٹیوب فیملی دعا کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے اور ہم بھی بھی کو ٹھیک ہے الحمدللہ اللہ پاک کرے آپ جہاں بھی رہیں خوش رہیں آباد رہیں اپنے بچوں کے ساتھ اپنی فیملی کے ساتھ ہستے اور مسکرات ہوئے رہے اللہ پاک کرے سب کو اپنی زمان میں رکھیں آمین سمہ آمین یا رب تو میں ایڈٹ کر رہی تو تو میں نے دیکھا سلام نہیں ہے تو میں نے کہا چلو سلام بھی کر دیتے ہیں اپنی پیار اسی یوٹیوب فیملی کو تو یہاں پر انسٹا پر جہاں ایک ہماری سسٹر ہے انڈیا سے ہیں اور ایک جہاں پتہ نہیں ساؤت افریقہ ہے اور ایک ہے پتہ نہیں کہاں سے انڈیا ہے یا پھر وہ بھی ایسے کوئی شہر ہے انڈیا کا یہ ہے میرے خیال سے وہاں سے انہوں نے مجھے رابطہ کیا اور کہا کہ بھئی آپ ایشا کے ساتھ کیوں نہیں گئے آپ اس کی بڑی بہن ہو اور آپ جاتی اسے اچھا لگتا آپ کو اچھا لگتا تو میری بہن میری سسٹر میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ میرے گھر میں ایک تو میری طبیعت نہیں ٹھیک دوسرا میرے گھر میں مویشی ہیں چھوٹے بچے ہیں تو ہسپیٹل میں جو نہ بچوں کے ساتھ نہیں رہا جاتا تو دعا بھی چھوٹی اور اوپر سے میری خود کی اتنی زیادہ طبیعت خراب تھی اور اس وجہ سے میں نہیں گئی اور میں نے ایشا سے کہا بھی تھا میں نے کہا میں آپ کے ساتھ چلتی ہوں اور جو خرچ ہوگا جیسے میں سب اپنا ہی کروں گی میں آپ کے ساتھ چلوں گی لیکن پھر ایشا نے کہا نہیں سلمان جائے گا کیونکہ باہر سے کچھ لینا آپ کی خود کی بھی طبیعت خراب ہے تو اس طرح میں آپ کو نہیں لے کے جا سکتی تو پھر اس کو سلمان کے ساتھ جانا ہی ٹھیک لگا کیونکہ وہ آدمی ہے بھاگ دوڑ کرتا اس طرح کا جو ہوتا ہے ہسپیٹل میں آپ کو پتہ ہے بہت زیادہ بھاگ دوڑ ہوتی ہے مجھے پتہ ہے میں نے سلمان کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا جب میں وہاں پر تھی اس کے علاوہ مہم کا ایکسیڈنٹ ہوا بائیس دن وہ میری بیٹی کومہ میری تھی پہلے اس کے بعد اس کو ہوش ہے تو مجھے پتہ ہے ہسپیٹل میں کیسے حالات ہوتے ہیں مہم کو دیکھ کے میری اتنا وہ حالات ہوتی جتنا مجھے ڈاکٹر کہتے کہ آپ گھر چلی جاؤ میری ہسپیٹل کہتے گھر چلی جاؤ مہم کو تو اتنا وہ تھا نا کہ وہ کہتے تھے کہ یہ زندہ ہی نہیں بچے گی کیونکہ اس کو دماغ کی چوٹ آئی تھی اور یہ سکول سے واپس آ رہی تھی تو اس کو جنہیں بائیک والے مار کے چلا گیا تھا تو یہ وجہ تھی اور مہم کا کیا تھا مہم کا ایکسیڈنٹ ایسے ہوا تھا کہ مہم سکول پڑھنے جاتی تھی بلکل چھوٹی ایمان کے جتنی تھی یہ اسے تھوڑی بڑی ہو گی اتنی تھی تو یہ سکول سے واپس جیسے آئی نا جیسے بچوں کا سکول کا رش ہوتا ہے اور رشی تھا تو یہ سڑک کراس کرنے لگی تو بائیک والا نا مار کے چلا گیا اس کو تو یہ وہیں پہ بیہوش ہو گئی اور ہمیں جیسے ہی بتایا کہ نا آپ کی بیٹی کے ایکسیڈنٹ ہو گیا ہم بھاگے بھاگے وہاں جیسے گئے اس کے ابو گئے اور ساتھ ہم سہتے وہ بھی گئے انہوں نے فوراں اٹھا کے نا مہم کو ہسپٹل یہ جو ہے ادھر سرکاری ہسپٹل ہے وہاں پہ لے کے گئے تو یہاں سے انہوں نے جواب دیا کہ نہیں بھئی آپ اسے خانپور لے کے جاؤ خانپور لے کے گئے انہوں نے کہا نہیں بھئی آپ اس کو رہیم یار لے کے جاؤ تو اتنی اس کی حالت جو نا خراب ہوئی جیسے مجھے پتا چلا کہ بھئی انہوں نے جواب دیا پھر خانپور خانپور والوں نے جواب دیا پھر رہیم یار تو میرے نا پاؤں کے نیچے جیسے زمین ایسے نکل گئی مجھے نہیں پتا تھا کہ میرا دو بٹا کہاں ہیں میرا برکا کہاں ہیں میں نے کہا بس مجھے جلدی جو نا میری بیٹی کے پاس جانا تھا میرے کزن جو نا اس وقت یہاں پر تھے تو ان کے ساتھ میں بائیت پر گئی اور جیسے ہم لوگ خانپور پہنچے تو یہ لوگ بھی امبولنس میں بیٹھے ہوئے تھے اور میں نے جو نا جلدی سے جو نا فاروق سے کہاں مجھے ساتھ جائے تو انہوں نے کہا نہیں آپ ساتھ نہیں آؤ آپ نا اس کو دیکھ کے آپ کی بھی طبیعت خراب ہو جائے گی آپ رکو ادھر ہم لوگ جا رہے ہیں میرے کزن تھے اور جیسے اس وقت پوری فیملی ہماری تھی تو سب جا رہے تھے امبولنس پر صرف دو ہی ساتھ جا سکتے تھے کوئی اور نہیں تو میرے کزن جو نا وہ نیچے اتر ہے اور مجھے اندر بٹھا دیا جب ہم لوگ وہاں گئے تو انہوں نے کہا نہیں اس کا نہ بچنے کا کوئی چانس نہیں ہے پھر انہوں نے اتنا جیسے ہوتا ہے انہوں نے اپنی پوری جی جان سے کوشش کی اس کو بیٹھ پر لٹا دیا اور ایکسیجن وغیرہ لگا دیا سب کچھ اور جیسے ہوتا ہے مشینیں وغیرہ سب لگ گئیں اور پھر تیسرے دن ڈاکٹر نے بتا کہ یہ کومہ میں چلی گئی ہے اور اس کو بالکل ہی کچھ نہیں پتا اس کا موں پورا سوچ آنکھ پلکیں ایسی تھیں جیسے غبارہ نہیں ہوتا غبارے میں ہوا بھریں اور وہ پھول جاتے تو مہام کا بالکل یہی سین تھا اور اس کو نا یہ آنکھ کے ساتھ جو نس ہوتی ہے نا نس والی جگہ ہوتی ہے دماغ والی جہاں پر ہی بھائی کی جو کلی ہوتی ہے نا وہ اندر چلی گئی تھی تو اس دن جو میں نے وہ واقعہ دیکھا ہسپیٹل کا بس مجھے نا اوپر اللہ یاد تھا جیسے بولتے ہیں نا تو بس میرا جہاں نا اللہ پر اتنا یقین ہوا اس دن کہ میں آپ کو بتا ہی نہیں سکتی تھی تو سب نے کہا ڈاکٹر نے کہا کہ بھئی اس کے چانس بلکل کم ہے تو میرے ہسپین بھی رونے لگے میں نے کہا نہیں آپ روئیے نہیں اللہ پاک جہاں نا اس کو تندرستی تھی مجھے یقین ہے پورا اس وقت بھی ابو میرے پاس نہیں تھے امی بھی ہمارے ساتھ نہیں تھی اور سب ادھر سعودی عرب میں تھے اس وقت یہ نیٹ والا جو نا تھوڑا کم ہی دور تھا ٹیچ موبائل والا نا تو امی بھی روکے وہاں سے دعائیں کر رہے تھے سب تو وہاں پر میں نے دیکھا ایک بندے کے پاس موبائل ہے تو میں نے تصویر مہام کی بنا کے نا وہاں پر بھی دی میں نے کہا دعا حرم جائیں اس تصویر لے کر جائیں دعا مانگیں بہت مجھے پتہ ہے میری بیٹی ٹھیک ہو جائے گی تو مہام کو جانا کتنے دن بعد بارہ تیرہ دن بعد جانا اس کو جیسے ہلکا سے اس نے اپنی ٹانگ ہلائی اور ہلکا سا جانا اس نے اپنا بازو ہلائی اور سر ہلانے کی کوشش کرتی لیکن سر نہیں ہلتا اتنا جانا وزن ہی ہوا تھا پھر میں نے جلدی سے ڈاکٹر کو بھلایا ڈاکٹر ہے اور یہ مجھے لگتا ہے کہانی ایسے نا میرے رونگتے بھی بھی کھڑے ہو رہے ہیں تو بس اللہ پاک مہام کو زندگی دے اور کسی کے بچوں کے ساتھ ایسا نہ ہو جو مہام کے ساتھ ہوا سلمان کے ساتھ ہوا میں نے وہ دیکھی ہیں ہسپیٹل کے معاملات تو مہام کی جو سٹوری مجھے لگتا ہے وہ بہت بڑی ہے اور ابھی تک بھی مہام جو ہےنا ہاتھ میں کچھ دینا بزن جیسے کچھ پکڑاتے ہیں تو اس کے ہاتھ ایسے کانپتے ہیں جیسے چائے کا کپ ہو گیا یا گلاس ہو گیا تو اس کے ہاتھ جینا ایسے ایسے کانپتے ہیں تو پھر جب میں گھر آئی بعد میں آپ کو پوری سٹوری گھر میں آئی تو اس کے بعد جینا اس کی یادہش چلی گی تھی گھر جیسے اسی نے بہن بھائیوں کو نہیں پہچانا میری آنٹی تھی چاچی تھی اس کو نہیں پہچانا کسی کو بھی نہیں صرف میں اور فاروق کو پہچانتی تھی بس بول بھی نہیں سکتی تھی بس اشارت سے کہتی اس کے بعد جیسے گھر آئے تو یہ سب کو پہچان اس کی ختم ہو گئی تھی بہن بھائی سب میرے رشتے دار مامی چاچو سب بھول گئی تھی کسی کو کیا کہتی کسی کو کیا کہتی ایسے تو بس یہی تھا بس اور اسی لئے ایشہ نے کہا کہ نہیں آپ نے ساتھ چلو میں اکی لے جاتی ہوں تو بس آپ سب بھی دعا کریں اور ما شاء اللہ اللہ کے فضل و کرم انشاءاللہ کالیہ پرسوں وہ آ رہی ہے واپس تو آپ دعا کریں وہ ٹھیک ہو جا اس کی طبیعت بہتر ہو بس مجھے بھائیت اسی کہ میں اس کی ماں کی جگہ پر ہوں مجھے ساتھ ہونا چاہیے تھا پر کیا کرتے ہیں اپنی بھی مجبوری ہیں گھر کی بھی ہیں بچوں کی بھی ہیں اور خود کی بھی جب طبیعت ٹھیک ہو نا تو مجھے پتہ ہے پھر سب کچھ ہی ٹھیک ہوتا جب خود کی طبیعت نہ ٹھیک ہو تو کچھ بھی نہیں ٹھیک ہوتا تو انشاءاللہ تو دعا کرتی ہوں کہ وہ خیر خیریت سے واپس ہیں باقی آپ سب کے کمنٹ اور صلحہ جائز ہے آپ اچھے کمنٹ کرتے ہو اچھی جو بات کرتے ہو میرے سے انسٹرگرام پر اور میری جو سسٹر بنی ہوئی ہیں وہ مجھے اچھے مشورے دیتی ہیں اچھی بات کرتی ہیں جب میں پریشان ہوتی ہوں تو مجھے فوراں سے ویلوگ دیکھ کے بات کرتی ہیں کہ آپ کو کیا ہوا سسٹر آپ پریشان نہیں ہو حالات جو آ جاتی ہیں ایسے پر انسان نہ کوشش کرتا ہے انسان کو ہمت نہیں ہارنی چاہیے اور ایش ہے ایک مضبوط اور ہمت والی لڑکی ہے کیونکہ اس نے امی کے ایکسیڈن بھی اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اس کے بعد جو ہے اس کے ساتھ جو بھی گزری مجھے لگتا ہے شروع سے ہی مصیبتوں میں ہی اس نے زندگی گزاری ہے بچپن سے یہ معذور تھی چل نہیں سکتی تھی بیمار ہو گئی اور اس کے بعد اس کے علاج چلے پھر کچھ بس اس کی کہانی یہ بھی دکھ بھری کہانی آئی شاکی زندگی میں کافی پریشانیاں آئی ہیں اب تک بس اللہ کرے اب آگے کوئی نہ ہے بس یہ میں دعا کرتی ہوں تو مزید یہ قربانیاں دینے کے مجھے لگتا ہے اب قابل نہیں بچی اللہ پاک بس اسے نظرِ بد سے بچائے اور اپنی عفض و امان میں رکھے تو اس نے بہت پریشانیاں دیکھی ہیں مجھے پتہ ہے میری بہن کا کہ اس نے کتنی جیسے کیا بتاؤں بس بہت پریشانیاں دیکھیں بس میں بیان نہیں کر سکتی واضح نہیں کر سکتی کہ کہاں پہ کیا ہوا کس موڑ پہ اس کے ساتھ کیا ہوا بس اللہ پاک نے اب ماشاءاللہ اچھا گھر دیا اچھا شہر دیا ہے اور ابھی پریشانیاں جو ہے وہ اللہ کی طرف سے ہی ہوتی ہیں بیماریاں اللہ کی طرف سے ہی ہوتی ہیں آزمائش ہوتی ہے تو بس اس آزمائش میں اللہ پاک کرے وہ پوری اترے اور آگے اللہ پاک بہتری کرے تو بس آپ سب بھی دعا کریں اس کے لئے بہت زیادہ دعا کریں دل سے بس یہ ہوتا ہے کہ کبھی کبھی جیسے میں بولتی ہوں ہر بار لوگ کہتے ہیں آپ اپنے امی کو امی نہیں تو میں امی ہی سمجھتی ہوں یعنی کہ نہیں لیکن ایک اماں کی جو کمی ہوتی ہے ہمیں ہر وقت محسوس ہوتی ہے کہ کاش امی آج جیسے کوئی ہوتا ہے کہ چھوٹی آتا ہے یا اس طرح کا کچھ ہوتا ہے تو یہ سین بھی نہیں آئے پھر یہ سوچتے ہیں کہ کاش امی ہوتی تو ایشہ کے سہت رہتی ہیں یا میرے ساتھ رہتی ہیں یا چھوٹی آ جاتی ہیں جیسے ایشہ کی طبیعت خراب تھی ہیں اگر امی ہوتی ہیں تو وہ سن کر نہیں بیٹھ جاتی ہیں تو مجھے لگتا ہے وہ فوراں سے جیسے میری طبیعت کچھ ہی خراب ہوئی تو جیسے یہاں سے میرے ماموں نے کال کی کہ نجمہ کا یہ حال ہے تو میری امی نے اسی وقت ٹکٹ لی اور دوسرے دن آ گئی کراچی اور فوراں سے ائرپورٹ سے فوراں سے امی نے کہا کہ نہیں مجھے جلدی ٹرین کی ٹکٹ نہیں ملی تو امی بس پہ ہی یہاں پہ آ گئی تھی تو میری امی ایسی تھی تو اب سوچیں کہ ایشہ کا یہ حالت ہے امی کیا رکتی وہاں پر نہیں رکتی تو بس یہی ہوتا ہے کہ ایک بیٹی کو اپنی ماں کی کمی جلد مرتے دم تک نہیں بھرتی جیسے کمی ہوتی ہے تو ہمیں ہی ایسا لگتا ہے کہ بھئی ایک ماں جلد بس اس کا ہونا بچوں کے لئے بہت زیادہ ضروری ہے دکھ میں سکھ میں تو ماں جلد ماں ہوتی ہے بس آپ دعا کریں میری امی کے لئے اللہ پاکہ ان کو جنت الفردوس میں عالی مقام دیں آمین سمہ آمین یا رب باقی ہماری یہ بھی امی اچھی ہیں بہت اچھی ہیں اور اپنی ماں کے لئے سوچتے ہو اور اتنا سوچتے ہو حد سے زیادہ سوچتے اپنی ماں کو پیار کرتے ہو سب کا ذہن یہی ہوتا ہے اور ہم بھی اپنی امی سے بہت پیار کرتے تھے بہت اور ہم اس والی امی سے بہت پیار کرتے ہیں یہ بھی ہمارا خیال رکھتی ہے اور بس ہر جیسے ایک دل کا کوئی کونہ یا پھر ایسا کچھ ایک چیز رہ جاتی ہے کہ کاش ماں ہوتی کاش یہاں پہ ماں ہوتی کاش ہمیں ہماری ماں کے کمی جو نا اتنی زیادہ جیسے ہوتی ہے کس چیز سے بھری جائے تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے تو کبھی کبھی دل ایسا سوچتا ہے کہ بہن بھائی جو ہوتے ہیں بولتے ہیں نا کہ بہن بھائی مل کر بیٹھا تو ماں باپ کی کمی پوری ہوتی ہے تو اب وہ بھی سین نہیں رہا جو حالات پیدا ہو گئے ہیں ہماری فیملی میں یا پھر بنے ہیں جو حالات بس اللہ پاک سب کو ترقی دے کامیابی دے تو آئی کر سکتے ہیں باقی اب تو وہ دور ہی ختم ہو گیا کہ کہیں ہمارا ملنا ہوگا سامنا ہوگا زندگی میں کہیں بیٹھ سکیں گے ایک دوسرے کے ساتھ کوئی بات چیت کر سکیں گے جیسے کچھ ہوتا ہے نا کہ بھچپن کو یاد کر کے بہن بھائی بیٹھتے ہیں تو ہسی آتی ہے اس چیز پر اب وہ مجھے لگتا ہے وہ سین ہی نہیں رہا وہ سین اس لئے نہیں رہا بچ بھی جاتا ہے اگر یہ بھی ہوتا تو کچھ نہیں یہ جھگڑے تھے جو بھی تھا یہ ایک طرف اگر امی زندہ ہوتی تو یہ سب چیزیں میٹ جاتی کہ بھئی بچے ہیں میرے لڑ دیئے انہوں نے تو بس اب ایک ہو جائیں تو اس طرح کا بھی سین ہوتا ہے کہ ماں باپ جو ہے نا بچوں کو ساتھ لے کے چلنے میں ان کے جھگڑے میں صلح کروانے میں ماں باپ کا سب سے زیادہ جو ہے نا ہاتھ ہوتا ہے تو بس دعا ہی کر سکتے ہیں جو جہاں پہ ہے بس وہیں خوش رہے بس اپنے بچوں کے ساتھ سب خوش رہے ہیں اپنے گھر میں خوش رہے ہیں بس نہ کسی کے ساتھ کیا بولتے ہیں ہماری ہیں بولتے ہیں نہ کسی بتانی کچھ ہوتا ہے ہوتا ہے اس طرح کا مثالیں نہیں آیا یاد آتی امی اکثر مجھے مثالیں دیتی میں کہتی ہمی آگیا کہ ہاں اس کا یہ مقصد دا اس بات کا یہ ترجمہ تھا تو بس اللہ پاک سب کو خوش رکھے اس طرح مسکرات ہو رہے ملے گے کل ایک نئے ویلوگ اور نئے روٹین کے ساتھ تب تک کے لئے مجھے دیجئے اجازت اپنی بہت ساری دعاں کے ساتھ اللہ حافظ